امیر خان اور کرن راو کی طلاق کی خبر نے سبی کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس وقت کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آکر ان دونوں کا رشتہ اس موڈ پر آکر کیسے کڑا ہو گیا ہے کہ دونوں کو طلاق کا فیصلہ لینا پڑا ہے اس وقت ان دونوں کے طلاق کی کئی وجہ بتائی جا رہے تھی لیکن اب ان سبی وجہوں کو ورام لگاتے ہوئے امیر خان نے اپنے طلاق پر چپی توڑی ہیں آٹھ مہینے بعد امیر خان نے اپنے اور کرن راو کے طلاق کی اصلی وجہ کا کھلیسہ کیا ہے امیر خان نے ایک نیجی چینل سے بات کرتے ہوئے طلاق سے جڑے کئی کھلیسے کیے ہیں امیر خان نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ ہم ایک پریوار کے طور پر ہم کچھ ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں تو میں کئی اور کھویا ہوا رہتا ہوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں الگ انسان ہوں اس کے بعد کرن جی نے مجھ سے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتے کہ تم بدلو کیونکہ اگر تم بدلتے ہو تو پھر وہ انسان نہیں رہو گے جس سے مجھے پیار ہوا تھا میں تمہارے دیماغ اور پرسنلٹی سے پیار ہیں اس لئے نہیں چاہتے کہ تم کبھی بدلو امیر خان نے آگے کہا کہ سات سال پہلے کی گئی باتیں آج میں سوچتا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے بیٹے پانچ چھ مہینے میں خود کو کافی بدلا ہوتے ہوئے دیکھا ہیں ایکٹرن سے جب پوچھا گیا کہ پیچھے کی وجہ یہی ہے تو ایکٹرن نے کہا کرن جی اور میں ایک دوسرے بہت پیار کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کا سنبان بھی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ہماری ایمونسن کو نہیں سمجھتے ہیں لوگوں کے لئے سمجھنا مسکل ہیں ایسا اس لئے کیونکہ وہ اس طرح کے سنبان کو نہیں دیکھتے ہیں خاص طور پر ان سادسدہ لوگوں کے بیچ جو الگ ہو جاتے ہیں اس انٹریو میں امیر خان نے یہ بھی بتایا کہ ان کا اور کرن راو کا طلاق کسی اور ریلیسنسپ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے بیتے وقت ایسے خبر آئی تھی کہ امیر خان اور پھاتیمہ سنہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور اسی وجہ سے امیر خان اور کرن راو الگ ہوئے تھے حالانکہ امیر خان نے ان افہام پر چپی توڑتے ہوئے کا ایسا نہیں ہے نہ تو اس وقت کوئی ریلیسنسپ تھا اور نہ اب ہے تو دوستوں امیر خان کی یہ خبر آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کرنا اور ہماری چینل کو سبکرائب جرور کرنا